امن و امان پر سمجھوتا کریں گے مسائل بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی وزیراعظم کی گور کمیٹی اجلاس اور وزیراعلا پنجاب سے ملاقات میں گفتگو بریفنگ میں بتایا گیا کل ادم تنظیم کے احتجاج کے باعث املاک کو نقصان پہنچا عمران خان نے کل ادم تنظیم سے مذاکرات پر اعتماد میں لیا پارٹی رہنواؤں کو رابطہ عوام مہم شروع کرنے کے ہدایت بلدیاتی ٹکٹ میرٹ پر دینے کا اعلان آخر معاملات تیپ آگئے اس لیے میں نے کمیٹی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے پرس کانسنس میں کہا تھا کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے حکمت کی فتح ہے تدبر کی فتح ہے تدبیر کی فتح ہے فراست کی فتح ہے عقل مندی کی فتح ہے دانش مندی کی فتح ہے اور یہ جوش پر ہوش کے غلبے کی فتح ہے کل ادم ٹی ایل پی سے معاملات تیپ آگئے ہم تقبل میں مبتلا نہیں ہیں مفتی منیب کہتے ہیں مذاکرات حکمت اور دانش مندی کی فتح ہے پہلے کہا تھا فتنا پرور وزیروں کی زبان بند کی جائے ماضی میں ٹی ایل پی سے دھوکہ کیا گیا انہیں فکر تھی معاہدے کے بعد بزراء ٹی بی پر یہ نہ کہہ دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں کل ادم جماعت کے معاملے پر قائم سٹیرنگ کامیٹی کا علی محمد قان کی زیر صدارت اجلاس سرائے کے مطابق کل ادم جماعت کے رہنماؤں کارکنوں پر مقدمات اور شیڈیول فور کی معاملات زیر غور آئے سادر فکر رہائی سے متعلق میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا ادھر وزیر آباد میں موجود دھرنے کے شرکہ ٹی ٹی روڈز سے ریلوے گراؤنڈ منتقل تانسا میں دانشکول جو ہم نے آلمنس مکمل کر لیا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تو چاہے وہ مالم جبا ہو چاہے وہ بی آر ٹی ہو جس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی چاہے وہ ایلن جی کے سکینڈل ہو جس میں اربوں روپے کئی سا روپے اس قوم کے کھائے گئے اس سے بچنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے آپ کو این آر او دینے کے لیے انہوں یہ نیب کے آرڈننس میں ترمیم کر کے لے آئے اپوزیشن ایڈر شہباز شریف کا حکومت کے خلاف تحریک تیز کرنے کا اعلان حکومت کو مزید کوئی ریایت نہ دینے کا فیصلہ نیجی خان میں میڈیا سکفتگو میں بولے امران خان خود اور قابینہ کو این آر او دینے کے لیے نیب آرڈننس لائے تین سال میں عوام بے حال ہو چکے خوف آتا ہے آنے والی حکومت تباہ شدہ معیشت کو کیسے بہال کرے گی پارلیمان میں پیپلز پارٹی اور این پی اپوزیشن کے ساتھ ہیں این آر او مانگنے والوں کو قوم بخوبی جان چکی شہباز کل کا کہنا ہے شہباز شریف مولانا فصر رحمان اور عاصف زرداری سمیت سب کے پاؤں پکڑ چکے اقتدار کے لیے شریف قاندان نے بہرمی قوتوں کے پاؤں بھی پکڑے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی زمانتیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ضبط ہوں گی این اے 133 کا زمینی الیکشن پانچ دسمبر ہی کو ہوگا الیکشن کمیشن نے زمینی انتخاب ملتوی کرنے کی پنجاب حکومت کی درخواست مسترد کر دی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس فیصلے سے متعلقہ سیکرٹیریٹ حکام کو آگاہ کر دیا گیا حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے باعث لاہور میں زمینی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی اکتوبر میں مہنگائی میں ایک آشاریہ نو فیصد اضافہ ادارہ شماریات نے عداد و شمار جاری کر دیئے اکتوبر دوہزار بیس کے مقابلے میں اکتوبر دوہزار اکیس میں مہنگائی کی شرعہ نو آشاریہ ایک نو فیصد رہی ایک سار میں گھی تین تالیس فیصد سرسو کا تیل اکتالیس آشاریہ نو دو اور خورنی تیل چالیس فیصد مہنگا ہوا چکن چونتیس آشاریہ چھے نو دالیں اور گوڑ ست کرہ اور آٹھا بارہ آشاریہ نو سات فیصد مہنگا موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر میں گیاس بہران شدت اختیار کرنے لگا ذرائع کے مطابق دو غیر ملکی کامپنیز نے معاہدے کے تحت مومبر میں الین جی فراہم کرنے سے انکار کر دیا سنتی اور پاور سیکٹر کے ساتھ گھریلو سارفین بھی شدید مداثر ہوں گے دوسری جانب اکرہ نے الپی جی کی قیمت میں تیرہ روپے بیس پیسے فی کلو اضافہ کر دیا ایک کلو الپی جی کی قیمت دو سو سولہ روپے نباسی پیسے مقرر لاہور میں آٹھا بہران کا خدشہ مقامی گوداموں میں گندم کا سٹاک ختم محکمہ خوراک کے پاس صرف چار ہزار سات سو ٹن کا زخیرہ رہ گیا پشاور میں آٹھے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ بیس کلو آٹھے کا تھیلہ پرچون میں چودہ سو پچاس روپے کا ملنے لگا بہاول پور میں نان بائیوں کا احتجاج نان کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ اس کا اعلان کریں گے پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے بعد فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو بولے ایک کروڑ سے زیادہ آبادی کو پراہ راست ریلیت ملے گا عالمی مارکٹ میں دیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دوانائے کے بہران سے نمٹنے کے لیے بڑے فکر مند ہیں آزم سواتی اور ان کے قلاف الیکشن کمیشن کا شکوات نوٹس نائنصافی پر مبنی ہے آئی ایم ایف سے معاملات تے معاہدائی سی ہفتے ہو جائے گا سٹیٹ بینک سے متعلق قانون کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں مشیر خزانہ شاکر ترین کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے مہگائی عالمی مسالہ ہے ملک پہ مہگائی پر قابو پانے کے لیے ٹارگٹڈ سبسیڈی دے رہے ہیں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بحال ہونے کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں امریکی ڈالر چھتیس پیسے سستا ایک سو اکتر روپے انتیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر ساٹھ پیسے سستا ایک سو بہتر روپے بیس پیسے کا ہو گیا ڈالر چار دن میں چار روپے سے زائد سستا ہو چکا سٹاک مارکیٹ میں سات سو ایک سٹ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چالیس ہزار نو سو چالیس پر بند ہر چیز کو کمپلیکیٹ کر کے خراب کر کے اور پھر مبارک بادیں وصول کرنا چاہتے ہیں اس حکومت کو گووننس نہیں آتی لیکن ہم جو بھی آئینی طریقہ ہے اس کے تحت چل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں بواہوں کے روپے بہنا بہتر چکے ہیں اور یہ بدلے ہیں پی ٹی آئے کے لوگ اپنی زمانتیں ضبط کرائیں گے جب بھی اس حکومت پہ لیں وفاقی حکومت ایسے کام کرتی ہے اگل سکتی ہے نہ نگل آئندہ انتقابات میں پی ٹی آئے کے لوگ زمانتیں ضبط کرائیں گے وزیراعال حسن کا تنس مزید بولے ہر بات کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی جاتی ہے پھر وفاق بھی ہمارے حوالے کر دیں نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں مراد علی شاہ پر فردی جرم ایک بار پھر موقر ملزم نیاز علی نے نیب درمیمی آرڈننس کے تحت ریفرنس چیلنج کر دیا حضیر اعظم عمران خان سے سربیون ریچرز اور ڈیورڈ گاور کی ملاقات کرکٹ کے فروغ کام عمر کھیلاریوں کے لیے ایسا حولیات اور مواقع کی فراہمی پر تبادلے خیال عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں حکومت نوجوان کھیلاریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے دونوں سابق ریکیٹرز نے پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کی تحریف کی سرکاری ٹی وی پر شوئے بختر سے ناروہ سلوک کا معاملہ شوئے بختر کا سرکاری ٹی وی کے آنکر کو ہٹانے تک تحقیقاتی کمیٹی میں پیش ہونے سے انکار کہا پوری دنیا نے دیکھا نمان نیاز نے حد تک کامیز رویہ اپنایا حوات چودری سے ملاقات میں ویوین ریچرڈز اور ڈیویڈ گاور کی بھی واقعے کی مظلمت نیزیلینڈ کی نیزیلینڈ کے ہاتھوں شکست پر بھارتیوں کا ماتم سوشل میڈیا پر اپنی ہی ٹیم کے خلاب میمز کی بھرمار کر دی آئی پیل کو بند کرنے کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا ٹی ٹونٹی وارل کپ میں آج انگلینڈ آرشری لنکا کی ٹیمز مرد مقابل انگلینڈ نے ایک سو چانسٹر فرنس کا حدف دیا بٹلر کی سینچری دوسری جانب بنگلہ دیش کی شاقیب الحسن انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہوگا ہے پاکستان کے شاہکار نڑاکہ تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی دنیا میں دھوں ارجنٹائن کے بعد آزربائیجان کا بھی تیاروں کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار دوست ملک دفاعی آتاشی نے تیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان کو ولین ترجیح قرار دیا کہا پاکستان کے ساتھ فضائی قوت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے یکسوی سے کام کر رہے ہیں پاکارمی نے ساتھویں قومی ایرگن سوٹنگ چیمپنشپ جیت لی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکارمی نے آٹھ ایونٹس میں چھے دلائی تمغے جیتے دو چاندی اور ایک کانسی کا تمغہ بھی جیتا پاک بہریہ نے دو تلائی تمغے اپنے نام کیے چاندی کے چھے اور کانسی کے ساتھ تمغے جیتے